گرمی کی شدت سے بچے ہوئے ہوں گے یقین کر جائیں اتنی شدید گرمی ہے دن کے سٹارٹ ہوتے کے ساتھ ہی چھے بجے سے پہلے سورج نکلتا اور نکلتے ساتھ ہی اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنی شوائیں پھینکنا شروع ہو جاتا ہے اتنی شدید گرمی ہے ہیٹ ویف بھی آ چکی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اس گرمی سے جس حد تک ہو سکتا ہے بچیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں بلا ضرورت باہر مت نکلیں اور اگر نکلتے ہیں تو سر پر کوئی بھی کپڑا رکھ کر نکلیں دھوپ میں تو بالکل نہ نکلیں جو جو بھی کام ہے صبح اور شام کے ٹائم نپٹا لیں باہر والے ڈے ٹائم نہ نکلیں اور امید ہے کہ بچوں کو بھی جلدی سکول سے چھوٹیاں ہو جائیں گی جس حساب سے یہ شدید قسم کی گرمی پڑ رہی ہے بچے دوپہر کو جب سکول سے آتے ہیں بچاروں کی بری حالت ہو چکی ہوتی ہے گرمی کی حساب سے یہ آپ کو ریمیڈیز دیتی ہوں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل پیٹل اینڈ اورل سیکرٹس جو کہ ہے آپ کو انتظار ہوتا ہے اور آپ کی سپورٹ کی بھی مجھے بہت ضرورت ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو گرمی سے بچاؤ کی تھنڈی تھنڈی ریمیڈیز دے سکوں آپ کی جو ڈل اور کالی اور یہ سکن اس شدید گرمی میں چاہے آپ اندر بیٹھیں چاہے آپ باہر بیٹھیں چاہے آپ اے سی میں بیٹھیں آپ کا کلر ڈل ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ جتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے صبح صبح ہی پنکھے آگ پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنی کمروں کے اندر گرمی شدید ہوتی ہے کہ آپ کی فل باڈی بلیک ہو جاتی ہے اور سپیشلی بچے جب سلیولس کپڑے پہنتے ہیں شرٹ سلیولس پہنتے ہیں بچے اور نکرز پہنتے ہیں تو ان کی ٹانگیں اور بازو کالے ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے آج میں اسی حساب سے آپ کو ریمیڈی دوں گی سکرب بتاؤں گی جو بچوں بوڑوں جوان عورتوں مردوں سب کے لیے جو ہے نا کار آمد ہوگا چھوٹے بچے اگر آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ کے بچے ہیں بیٹی ہیں بیٹے ہیں ان کے وہ سلیولس ہیرٹ پہنتے ہیں ان کے بازوں پہ وہ کریں کیونکہ جب سردی آنے پہ فل بازوں بے شک پہنا لیں تو وہ ایک جو گرمی کی بلیک تیجم چکی ہوتی ہے وہ پھر کسی بھی طور پہ ختم نہیں ہوتی اس کو ساتھ ساتھ ساف کرنا پڑتا ہے جو کہ سکرب سے بہت ہی امیزنگ سا سکرب ہے جو کہ سکین وائٹننگ بھی ہے اور میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوگی جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے میں نے سکرب بنایا ویڈیو ریکارڈ کی لیکن ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی اور پرمانٹ ڈیلیٹ ہوگی اور ہر ممکن میں نے کوشش کی جناب کہ وہ ریکاور ہو سکے لیکن وہ ریکاور نہیں ہو سکی اب میں اپنے پیارے سے ویورز کے لیے ٹائم نکال کر دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ گرمی کا گرمی میں جو سکن کی وجہ ہو جاتی بلیک ہو جاتی سن ٹیننگ ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے ہاتھ پیر ٹانگیں بازو کالے ہو جاتے ہیں گردن ان سب چیزوں کے لیے سکرب ہے اور کوئی لمبی جوڑی ریمیڈی کچھ نہیں پکانا مکس کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ٹائم نکال کر ویڈیو ریکارڈ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو میں فری میں سکھا رہی ہوں یہ پالر کے سیکرٹس ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا اور سکرب آپ مارکٹ سے جب پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کیمیکل ہوتا ہے وقتی طور پر سکن وائٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد سکن پتلی بھی ہو جاتی ہے اور سکن بلیک بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ریمیڈی ہے اور اس میں نہ سکن پتلی ہو گی نہ یہ وقتی طور پر ہو گا یہ پرمنٹلی آپ کو میں بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے یوگرٹ دو چمچ یہ لیں ای ون ٹی سپون یہ دوسرا چمچ یہ دیکھ لیں یہ والا ہم نے یوگرٹ لے لیا دو چمچ اپنی اسی میجیکل کھوٹوری میں جو کہ میں آپ کے سامنے لے کر بیٹھے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے لینا ہے پھینٹ یہ دیکھ لیں اس کو اچھے سے ہم نے پھینٹ لیا دو چمچ یہ والے میں نے دو چمچ یوگرٹ کے لیے ہیں اچھے سے آپ نے پھینٹ لیا آپ کو پتا ہے یوگرٹ جو ہے اس میں لیکٹک ایسرڈ ہوتا ہے آپ کی سکن کو ڈی ہائیڈریڈ ہونے سے بچاتا ہے اور جس حساب سے گرمی چل رہی ہے آپ کی پوری باڈی ڈی ہائیڈریڈ ہو جاتی ہے اور پانی کی کمی سے باڈی کے اوپر خشکی آنا شروع ہو جاتی کالا پن تو ہوتا ہی ہے یہ آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریڈ ہونے سے بچائے گا آپ کی سکن کو مانسٹرائز رکھے گا اس کے بیچ میں اور بھی انگریڈینٹ شامل ہونے وہ بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوز کیسے کرنا ہے ایزا سکرب یہ دیکھ لیجی یہ چاول کا آٹا ہے یہ دردرا سا پیسا ہوا پہلے بھی بہت بار میں بتا چکی ہوں یہ ایک چمچ یہ چاول کا آٹا لے لینا ہے دردرا پیسا ہوا لینا ہے اگر آپ کے پاس چاول ہیں تو مکسی جار میں پیس لیں دردرا سا کر لیں اگر نہیں ہے تو پنسار کی دکان سے ایزی لی جو ہے نا چاول کا آٹا آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ لیں اس کو اچھے سے اندر مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اچھے سے میں نے مکس کر لیے اس کو اب میں آپ کو اچھے سے آپ نے سیکھ لیا ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک آپ نے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو میری پتہ چل سکے کہ اینڈ تک آپ سیکھ سکے کہ کس طریقے سے یہ میں سکرب بناتی ہوں اور اس کو یوز بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو سارا کچھ بتاؤں گی یوز کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی چاول جو ہے نا چاول میں بہت زیادہ وائٹننگ ایجنٹس ہوتے ہیں چاول میں ڈیڈ سیل ریموو کرنے کی طاقت ہوتی ہے چاول کے آٹے میں کیونکہ یہ دردرہ کیا ہوا ہے جتنی بھی آپ کی ڈیڈ سکن ہے ڈیڈ سیلز ہے پورز کے اندر محل جا چونکہ سب کچھ ریموو کر دے گا آپ کی سکن جو کالا پن ہے سن ٹیننگ ہو چونکہ اس کو ریموو کر کے وائٹ کر دے گا اور جو دہی ہے نا جس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے وہ تو خیر وائٹننگ اور موسٹرائزنگ کے لیے بہت امیزنگ ہوتا ہے چونکہ یہ دودھ سے بنتا ہے اس وجہ سے یہ بہت ہی امیزنگ چیز ہوتی ہے اور اگر آپ کو میری یہ پسند آ رہی ہے ویڈیو تو آپ ایک پیارا سا لائک اور پیارا سا کومنٹ کر دیں اور پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اب اس کو لگانا کیسے اس کو لگانا ایسے ہے کہ اس کو لیپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے یہ دیکھ لیجئے ایسے کرنا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ پہ لگایا ایسے آپ اپنے گھٹنوں پہ بازوں پہ آپ اپنی ٹانگوں پر گردن پر ہر جگہ لگا کے اچھے سے آپ نے ایسے ملنا سٹارٹ کر دینا ہے ٹوٹل پانچ سے دس منٹ آپ نے لگانے ہیں اس کو دینے ہیں اپنے آپ کو دینے ہیں ڈیلی آپ کر لیں آپ ڈیلی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن ہفتے میں دو سے تین بار اس تقرب کو آپ نے ضرور یوز کرنا یہ دیکھ لیجئے اس کو ملتے جانا ہے جیسے ہی آپ کے تین سے چار منٹ ہوں گے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی جو ہاتھ کی اوپر میل کچیل ہے جو ڈیڈ سیلز ہیں جو ڈیڈ سکن ہیں جو اپن پورز کے اندر میل کچیل جا چکی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی کیونکہ جتنے مرضی ہاتھ مو دھولیں ظاہر ہے سابون سے ہی ہم نہ آتے ہیں پوری باڈی واش کرتے ہیں اس کے باوجود مل کچیل نہیں اترتی ہے اور اپنے چھوٹے بچے جو سلیولیس شرٹیں پہنتے ہیں جن کی سلیولیس شرٹ پہننے کی وجہ سے بازو اور کوہنیاں کالی ہو جاتی ہیں کوہنیاں بازو اور یہ دیکھیں جو میں اس کو ہٹاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سکرب اس طریقے سے آپ نے اس کا مساج کرنا یہ دیکھیں یہ نکلز جو ہیں بالکل وائٹ ہو جائیں گے پہلے میرا ہاتھ کیسا تھا اور اب آپ کو کوئی کپڑا نہیں لگانا کوئی پانی نہیں لگانا اور اس کے بعد سکرب کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد بیشاک اپنا ہا لیں دوپہر کو آپ کا ٹائم لگتا ہے تو دوپہر کو کر لیں یہ دیکھیں پہلے کیسا تھا اور اب یہ ہاتھ کی اس نے میل کچھ ایل نکال لی ہے ہاتھ کی اوپر سے ڈیڈ سیل ریموو کیا یہ دیکھیں یہ نیچے گیر چکا ہے ان کے لیے یہ سمر سیزن کا ایدل ازہا کا سپیشل سکرب ہے کیونکہ آگے اید آنے والی اور اید پہ سب کو اچھا لگنا ہے میرے ہاتھ کا result ہے کہ ہاتھ میرا کتنا وائٹ ہوگا اور موسچرائز بھی ہے یہ نہیں کہ سخت نہیں ہوا خوشک نہیں ہوا ہے ڈی ہائیڈریڈ بھی نہیں ہوگی آپ کی پوری باڈی موسچرائز بھی ہوگی اور وائٹ بھی ہو جائے گی اور سوفٹ بھی ہو جائے گی سوفٹ اور پنک پنک آپ نے رہنا ہے اید پہ اچھا لگنا ہے تو آپ یہ سکرب ضرور بنائیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کے بنائیں اور اپنے پہ اپلائے کریں اپنے بچوں پہ اپلائے کریں یقین کریں امیزنگ ہے اپنی گردن کو صاف کریں اپنے چہرے پہ لگائیں جس جگہ آپ مرضی لگائیں امیزنگ ریزارڈز ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی قسم کے وائٹ پنک اور سوفٹ آپ کی سکین ہو جائے گی یہ دیکھیں میرے ہاتھ کتنا پیارا ہو گیا کتنا وائٹ ہو گیا پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا یہ محل کچھ ساری ہاتھ کی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اب اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیارا سا کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے مجھے سپورٹ کیجئے اور پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریمیڈی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے سمر ریمیڈی ہے تو دعوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ہے کسی نیکسٹ اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ اور مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میں نیکسٹ کس اچھی سی چیز پر کس چیز کے بارے میں آپ کو ریمیڈی دوں کیونکہ سمر سیزن ہے شدید گرمی ہے آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس چیز کے مطابق آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا سا لو بجٹ میں ٹوٹکا دے دوں گے جلدی جلدی سے اٹھئے فریج کھولیے یوگرٹ نکالیے اور چاول کا آٹا لیجئے اور اپنا سکرپ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں با بائی